اسلام علیکم فرینڈز دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور نعمت اللہ شاہ علی رحمت اللہ علیہ مرہوم کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم ہیں اس کے پیج نمبر ٢٠٢ پہ سب مسلمان نماز سے غافر رہیں گے عالم شہوت کے قیدی ہوں گے دنیا میں اسی طرح ہوگا یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب نماز سے غافر رہیں گے اور غافر سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ان کا دل نہیں لگے گا اور بالکل صحیح اور اس کی کوشش بھی نہیں کریں گے عالم شہوت کے وہ کہتی ہوں گے جو ان کا دل چاہے گا کرنے کے لئے وہ اس کو ضرور کریں گے اور اس کے لئے وہ ہی لے اور بھانے تلاش کریں گے دنیا میں سب اسی طرح ہوگا یعنی آل آور دا گلوب آپ کہہ لیں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوگا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ نماز سے غفلت برتنا شروع جائیں گے اور عالم شہوت مطلب جو اپنی خواہش ہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع جائیں گے آج ہم ٹونٹی ٹونٹی میں ہیں اور ہم سب اپنا موازنہ خود سے کر سکتے ہیں میں کل کیا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کل بائک صحیح کروانے میں گیا ہو تھا ایک جگہ پہ تو وہاں پہ جو ہے جب بائک صحیح کر رہا تھا کاریگر لڑکا اس نے مجھے کہا کہ آج صاحب میں جو ہے نا وہ بڑی تھکن سے فیل کرتا ہوں تو میں کیا کروں تو آپ مجھے مشروع دیں میری عادت نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادہ بحث کرنے کی یا بات چیت کرنے کی اس نے خود سے میرے سے بات کی تو پھر میں نے اس سے یہ بات سمجھائی کہ ہم جب جوان ہونا شروع ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنا کوئی نہ کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں اچھیو کرنی ہیں اور پھر ان چیزوں کو اچھیو کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں دیوانہ وار بھاگتے ہیں تو اگر ہم نے یہ خود سے ڈیسائٹ کیا ہوگا کہ میری فرسٹ پریورٹی میری پہلی چاہت اللہ اور اللہ کے رسول ہیں حلال روزی ہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے تو پھر ہماری فرسٹ پریورٹی وہ ہوگی اس کے بعد نیکسٹ جو بھی کام ہوں گے وہ ہم کریں گے لیکن اگر ہماری فرسٹ پریورٹی یہ نہ بنی اور پیسہ ہی سب کچھ مقصود بن گیا تو پھر اس کے بعد ہم ساری زندگی اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے تو وہ مجھے کہتا کہ آج سب آہ مجھے تائم میں کیا کروں میں کاریگر ہوں اب نماز کے لیے اگر استاد جی کو ایک دفعہ کروں گا دو دفعہ کروں گا تین دفعہ کروں گا تو وہ غصے ہوں گے تو میں نے اس کو یہی کہا کہ بھئی آپ نے اپنی پریورٹیز اور گول خود سیٹ کرنے کہ میرے لیے کیا ضروری ہے بار کیفہ آگے چلتے ہیں روزہ نماز حکم برادری یقلق غائب ہو جائے گی روزہ نماز حکم برادری یقلق تھی سب چیزیں غائب ہو جائیں گی مناجات کی معافیوں میں ذکر و ذکار ریاہ کارانہ ہوگا یہ ریاہ کارانہ کیا ہوگا مطلب کہ ریاہ کا مطلب دکھلا ہوا یعنی ایک آدمی جو ہے وہ اگر ایک سجدہ جو ہے وہ پانچ سیکنڈ کرتا ہے یا ایک رکوع وہ ہے وہ پانچ سیکنڈ کرتا ہے اب وہ رکوع کر رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاس کھڑا ہوا کوئی آدمی یا کوئی جاننے والا عزیز مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو دکھانے کے لیے اس سجدے کو اس رکوع کو اس نماز کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دے بڑھا کر دے کہ وہ سمجھے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے پریزی ہے تو یہ ریاہ کا رہی ہے دکھلا ہوا مطلب جو ہم اندر سے ہیں وہ ہی باہر سے ہوں جیسا کہ ایک شیر ہے کہ کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو یعنی جو ہم اندر ہیں وہ ہی ہم باہر ہیں اگر ہم سب کے سامنے پانچ منٹ میں نماز پڑھتے ہیں تو خلوت میں اور جلوت دونوں میں یہی ہو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو ہم دس دس منٹ پندرہ منٹ کی نماز پڑھیں اور جب تنہائی میں اکیلے نماز پڑھیں تو جیسے کوئی بار پر چونچ مارتا ہے ویسے اس بر کرفتاری سے نماز پڑھیں اور پھر غائب ہو جائیں ریاکاری مقصود نہ ہو صرف اور صرف اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں شامل ہو یہ مقصود ہے کہ اصل مقصود عبادت کا سب چیزوں کا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہت یہ خواہش یہ جستجو پیدا ہو جائے کہ کیسے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کیسے اللہ پاک کو میں نے راضی کرنا ہے اور اس کے لئے مجھے کیا کیا کام کرنے جب یہ ہماری خواہش یہ ہماری چاہت بن جائے گی تو پھر ہمارے لئے سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا نماز روزہ حج زکاة فطری شوق کم ہو جائے گا دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا یعنی ان سب چیزوں کا شوق ایک جنون وہ ختم ہو جائے گا اور دلوں پر ایک بوجھ سر محسوس ہوگا اوہ یار یہ کام بھی کرنا ہے اچھا یہ بھی کرنا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ابو ڈانٹیں گے بھائی ڈانٹیں گے یہ کاری صاحب ڈانٹیں گے وڑے مزرگ دادہ ابو ڈانٹیں گے اسلام میں جب بھی ہم کوئی ایفرٹ کرنا کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پابندی ہے ہم جو کام بھی کریں وہ اس کی پابندی کریں بے شک تھوڑا کریں مختصر کریں خالص کیجئے چاہے مختصر ہی کیجئے تو ہم اس کام کو خالص کریں اچھا دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوگا میں اپنے خونے جگر پیتے ہوئے انتہائی رنج کے ساتھ تجھے کہتا ہوں کہ خدارہ یہ عیسائیوں والے طریقے چھوڑ دے یعنی یہ بزرگ جو ہیں وہ آج سے کتنے سو سال پہلے یہ باتیں بتا رہے تھے ہمیں کہ ہم جو ہیں یعنی وہ خونے جگر پیتے ہوئے یعنی انتہائی رنج اور افسوس کے عالم میں یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خدارہ یہ عیسائیوں والے طریقے چھوڑ دے یعنی عیسائیوں کے طریقے جو ہیں جو ہم سب کو پسند ہیں اور ایک جگہ میں پڑھا تھا بلکہ اسی میں ہے ایک جگہ پہ کہ انگریزی تعلیم جو ہے نا اس کو لازمی منڈیٹری قرار دیا جائے گا اور اب آپ دیکھ لیں اس ٹیم ہم جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہیں اور ٹھیک ہے تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پیوستر ہے شجر سے امید بھارک ہمارا جو شجر ہے جو ہماری جڑے ہیں وہ اصل اسلام ہے اس کے ساتھ جب تک ہم نہیں جڑیں گے اپنا آپ اس کو نہیں دیں گے تب تک ہم بھٹکتے رہیں گے عیسائیوں کے طور طریقوں کو اپنائیں گے فیشن کے طور پر اپنائیں گے انہیں فالو کریں گے تو پھر ہم ان کے پیچھے ہی چلیں گے تو یہی بات اس میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا خون جگر پیتے ہوئے انتہائی رنج کے ساتھ تجھے کہتا ہوں کہ خدارہ یہ عیسائیوں والے طریقے چھوڑ دو عیسائیوں والے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم اسلام والے طریقے اپنائیں کہ کیسے اسلام کے اوپر ہم چل سکتے ہیں اور اپنی زندگی اس کو کسی بڑے مقصد کے لئے وقف کریں چھوٹے چھوٹے مقصد کھانا پینا اٹنا جاگنا شادی بیوی بچے یہ سب تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد ایک بڑا گول بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی وہ اللہ کے دین کے لئے وقف کرنی ہے یا میں اس کے لئے کیا کر سکتا ہوں یہ آپ خود سوچیں اور آپ کے جو بیسٹ پوسیبل سب سے اچھی چیز ہے جو کوالٹی جو خوبی ہے جو ہنر آپ کے پاس ہے اس کو آپ اسلام کے لئے استعمال کریں اللہ پاک باقی سب کام ہمارے جو ہے نا وہ بنا دیں گے تو اس چیز کو اگر ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا ہمارے سامنے جب ایک مقصد زندگی کا ہوگا تو اسے گزارنے میں مزہ آئے گا کہ زندگی تو ہماری برف کی معنی پگل رہی ہے روزانہ زندگی میں سے ایک دن گھنٹے سیکنڈ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی قبر کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں تو ہم یہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے محاسبہ کریں کہ کیا میں جہاں جانا ہے میں نے قبر میں جانا ہے کیا میں ویسے عمال کر رہا ہوں اگر تو کر رہا ہوں تو ویلنگوڈ اگر نہیں کر رہا ہوں تو مجھے جو ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا بیسٹ پوسیبل وے کروں کہ میں جو ہے نا وہ عمال کروں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے فائدہ ہو اگر ہم ان پیرامیٹرز پر ان چیزوں پر غور کریں گے تو امید ہے کہ ہمیں کوئی بیسٹ پوسیبل سولیشن نظر آ جائے گا میں ارتگل غازی آج کل دیکھ رہا ہوں سیزن ٹو پہ ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو کریکٹرز ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کی ہیں ان کی جو ریل لائف ہے اس کی بھی کچھ کلپس یا کچھ تصویریں ووٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ نظر آ جاتی ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہی ہے لیکن جب ان کو اسلامی لباس پنایا گیا ان کے آدمی تلوار خنجر اور سب چیزیں دے گئیں تو کیسے دیکھنے والا جو ہے نا اس کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی ہم وہاں اس بیک لیش میں وہاں چلے گئے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ارتوکل غازی خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں تو تل دن اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ